ہیں مچھلی کے بہت سے اقسام ہیں بھئی مچھلی کے جتنے بھی اقسام ہیں سب حلال ہیں جھینکے کے بارے میں علماء کا اختراف تھا لیکن اب متاخرین علماء کا فتوہ یہ ہے کہ وہ جھینکہ جو ہے مچھلی کی قسم ہے اور وہ بھی حلال ہے میں ایک دفعہ تبلیغی دورے پہ بنگلہ دیش کیا تھا تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے میں نے بھی انہوں نے کہا حضرت یہ مچھلی کی قسم ہے یہ کیڑہ نہیں ہے حج سے پہلے میں مہوازی روکنے کے لیے گولیاں لائی تھی وہ میں نے استعبال کی اب یہ ہے کہ دو دن پہلے مجھے تھوڑا تھوڑا سا خون نظر آیا ہے اب آپ مجبور ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو خون کن دنوں میں آتا ہے اور کتنے دن آتا ہے مثلا کسی کی عادت ہے چھ دن کسی کی عادت ہے آٹھ دن کسی عورت کی عادت ہے جب وہ دن گزر جائیں پھر اگر نشان لگتا ہے تو وہ بیماری ہے وہ حید نہیں ہے میرے پچھلے چار سال سے جوڑوں میں درد ہے حالانکہ میں جوان آدمی ہوں تو اللہ آپ کو شفاہ دے مجھے خود جوڑوں کی تقریف ہے جس کی وجہ سے میں ویل چیئر پہ چلتا ہوں میں اپنے علاج نہیں کر سکا تمہارا کیسے کر لوں گا ایسے میں لوگوں کو اخیال ہوتا ہے کہ مولوی شیط ہوں کمارے گا تو آسمان تک چلیئے گی کہیں نہیں جائے گی وہ بھی یہی رہے گی اب سنا ہے میں نے ایک تو یہ ہے کہ بھی وہ آپریشن کر کے بدل دیتے ہیں تغییر اترک بطین یہاں ہمارے ہستاروں میں بھی ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے وہاں تو خیاتین تین چار چار لاکھ روپے لیتے ہیں یہاں جو ہے ہمارا مفت ہو سکتا ہے لیکن بہرحال میں نے حمد نہیں کی اور وہ بھی کئی لوگوں نے کرایا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بڑھتے ہیں لکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور ابھی دو تین دن پہلے کچھ لوگ آئے تھے مجھے ملنے کے لیے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر ہے کراچی میں وہ انسان کے اپنے وجود کا خون لے کر پھر اسی سے ویکسین بنا کے لگاتے ہیں تو اس سے بھی آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اب اللہ علم ان نے کہا کہ ہمارے ہاں تو کئی لوگوں نے کرایا ہے لیکن اس میں یہ ایک شرط ہوتی ہے کہ ویکسین لگانا کے بعد چار ہفتے تک آپ کو بیٹ میں سونا ہے اتل رہا نہیں چل رہا نہیں تو وہ کہتے کہ ہمارے کئی دوستوں نے کرائی اور بلکو ٹھیک ہو گئے اللہ عالم سیدہ سمرین کی دو بیٹیاں ہیں آئیشہ اور فاطمہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اللہ ہر مسلمان بیٹی کا نصیب اچھا بنائے انڈیا سے ہیں سمرین دعا کے لیے نکاح کے لیے کوئی اچھا جوڑا مل جائے بارہا سورت اردہ حمان پڑھ کے دعا کیا کریں میرے والد اور والدہ فوت ہو گئے مجھ سے غلطیاں ہوئیں ان کی زندگی میں اب ان کا کفارہ کیسے ہے ان کے لیے اتواف کریں عمرہ کریں حج کریں یا صدقہ جاریہ جہاں پانی نہ ہو پانی کی تقریف ہو وہاں نل لگوا دیں کونہ پڑھوا دیں جو تھر کے علاقے ہیں پانی نہیں ہے لوگ بچارے تڑھتے رہتے ہیں اور آج کا تو پانی کا عذاب آیا ہوا ہے انہا اللہ و انہا الہی رعیون ہماری بھائی کی بیٹی کے گھر کا مسئلہ ہے اللہ سب کے مسئلے حل کریں میرے شوہر جو ہیں صدقہ وغیرہ غریبوں کی مدد بڑی کرتے ہیں دل کھول کے مگر نماز نہیں پڑتے کوئی دھیلے کا فیدہ بھی نہیں صدقے کا جب نماز آدمی آمدن ایک بھی چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے من تاک السلاة و تعمدن فقد کفر اگر کوئی جان پوجھ گئے نماز میں صرف ایک نماز بھی چھوڑ دے تو کافر تو یہ تو پڑھتے نہیں ہیں پھر خیرات کا کیا فیدہ خیرات تو مشرقین بڑی کرتے تھے حضور کے دادا حضرت حاشم جو تھے وہ حج کے دنوں میں روزانہ ایک سو اونڈ دیبے کر کے اس کی شریف بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے بس ان کے لئے دعا کریں دو رکع نماز پڑھ کے اللہ ان کو ہجائیت دے اللہ دبارک و تعالیٰ سے جو بھی ہو سب سے بڑا وزیفہ ہے کہ دو رکع نماز پڑھو اور دعا بانگ دے اگر حج اور عمرہ کرنے والے نے اپنا حل کے نہیں کرایا پہلے دوسرے کا حل کیا لیکن یہ یاد رکھیں کیا دونوں پورے کام کر چکے تھے تمام صفحہ سب پہ تو پھر تو کوئی عرض نہیں لیکن اگر کسی ایک کا کام باگی تھا پھر دم پڑے گی میری بھائی کی بیٹی کرشتہ نہیں اللہ آسان کر دے میری بہن بھی ماردہ شفاعتہ فرمائے میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے سانس کی تکلیف ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میری بہن کو جگر کا کہنے سے اللہ شفاعتہ فرمائے میں بھی دعا کر سکتا ہوں باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز حج کا احرام باندھ کے ہم منا گئے طبیعت بہت خراب تھی وہاں ہاسپیٹل میں بتایا تو انہیں خون ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالا پھر عرفات اور مدلفہ میں بھی ڈاکٹر سے رجوع کیا انہیں بھی خون ٹیسٹ کیا کوئی حاضری کیا ہو کچھ نہیں ہے جمراد میں دس کی رمی میں نے خود کی پھر میں ہوتل واپس آ گئی گیارہ اور بارہ کی کنگری کے لیے میں نے بیٹے کو وکیل بنایا ٹھیک ہے کوئی بار نہیں جب آپ نے درست نہیں آپ نے خود کی اگر بیمار ہے وکیل بنا سکتا ہے میرے بیٹے کا نام وسیم خان ہے اس کے رزق کا ذریعہ صحیح نہیں ہے اللہ سے توبہ کرے اللہ اس کو ہدایت دے اور جب اللہ کے نام سے ڈرے گا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْضُقْهُ مِنْ حَيْسُ اللَّهِ حَسِمْ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمانی نہیں ہے میری پوتی کا نام آفیہ مریعہ میں چل نہیں سکتی اللہ شفا دے میں نے اپنی امہ کو ویلچئر پہ جبرات میں کنگریہ مارتنے گیا پہلے میں نے اپنی امہ کی کنگریہ ماری پھر میں نے اپنی کنگریہ کوئی بات نہیں ہے اصول یہ تھا کہ پھر تم اپنی کنگریہ مارتے پھر والدہ کی مارتے جب وہاں لے گئے تھے تو انہیں خود کیوں نہیں ماری یہ بھی لکھے نا ویلچئر پہ تم ان کو لے گئے جب وہ وہاں پہنچ گئی تو ان کو قریب کھنا کر دیتے ہیں اندر پھینک جاتی کنگری میری تین بیٹیاں ہیں نمازی ہیں دیندار ہیں الحمدللہ احرام اگر غلطی سے آدھے سے سر پہ چل گیا ہو ہوا سے کوشی نہیں ہوتا عورتوں کو ویلچئر پہ دباب غیر محرم کراتے ہیں مجبوری ہے مجبوری نہ ہو تو آدمی خود کرائے ہندوستان میں دو ہزار کے نوٹ بند ہونے والے ہیں کچھ وقت میں میرے دوست کے پاس رقم ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اسے پانسو والے نوٹ لے کر دوں لے کر دے دو ٹھیک ہے اسے آپ بھی کمیشن لیں گے وہ بھی جائد ہیں مجھے ہر سال حاج کی حاجیوں کی خدمت کا موقع بھی لے آمین میرا نام طیبہ ہے میرے لئے دعا کریں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اللہ کامیاب فرمائے میرا ڈاکٹری کا امتحان ہے اللہ کامیاب فرمائے جن کا کاروبار نہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکتہ فرمائے اور جتنا استغفاظ یادہ پڑھو گے اتنا رزق جلدی ملے گا میرا نام محمد عرفان ہے ملازمت کے لئے امتحان دیا ہے اللہ کامیاب کرے حاجی میں بینک کی طرف سے کر کی جانے والی قربانی آپ تو سب جاہز ہیں بھائی اب تو وقت ہی کے ذریعے کیا کرو گے بہتنا بینک میں میں تو بہرحال قائل نہیں ہوں آدمی خود کرے قربانی یا خود کروائے بینک میں مثلا دو لاکھ مکری ہے ایک منٹ بھی دو زبے کرنے کے لئے دو لاکھ منٹ کتنے دن بنتے ہیں انشاءاللہ محرم میں بھی کرتے رہیں گے ہم عرفات کے میدان سے مغرب سے بیس منٹ پہلے عرفات کے میدان کو غطی سے چھوڑا لیکن جب آگے گئے تو بولڈ نظر آگیا ہم فوراں واپس عرفات چلے گا ٹھیک ہے کوئی آج نہیں مصدرفہ کے لئے جب نکلے تو چار پانچ کلومیٹر کے بعد لوگ لیٹے ہوئے تھے ہم نے پہلے دوروں نوازیں مغربی شاہ پڑھی پھر مصدرفہ سمجھ کر لیٹ گئے جب جا گئے تو شک پڑا گئے تو مصدرفہ نہیں ہے تو ہم باغ باغ کر صبح صادق وقت غطال فپا پہنچ گئے الحبودللہ وقوف ہو گیا میرا بھتیجہ عبداللہ اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے اللہ اس کی آنکھوں کو روشن کرے بیت اللہ کی دیوانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے حعودِ قوسر قیمت